بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گی میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور ہمارے رزق میں اضافہ کرے آج میں بہت یمی بہت مزی کی بہت ہیلڈی ریسپکٹ ہیلڈی ہے اب اس کے اندر میں یہ پریلے ہیں جن کو میں نے 15 منٹ کے لیے بھگو نمک لگا کے تو اس کے بعد میں نے اچھے طریقے سے ان کو مسل مسل سے دھویا ہے بنے کے بعد میں نے اچھے طریقے سے پانی نکال کے اس کو درائی کر کے رکھا ہے تو میں ان کو پہلے پرائی کرتی ہوں ان کو اچھے طریقے سے میں نے پرائی کر لینا ہے جب کریلوں کو اچھے طریقے سے نمک لگا کے 15 منٹ کے لیے اس کے بعد اچھے طریقے سے مسل مسل کے اس کو پانی ان کا نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد اچھے طرح دھو کے اور درائی کر لیتے ہیں تو اس طرح کریلے ہیں وہ پکائیں تو بالکل بھی کڑوے کریلے نہیں بنتے اس طریقے سے ایک دفعہ ضرور بنا کے بتائیے میں دیکھئے گا اور کمنٹ سکوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا سارے میں نے نکال کے راکھے لئے یہ کریلے اب اس کے اندر میں نے دو اپیاز کٹیں اور سبے تک میں بنانا دا ہوں سر Economy test جو میں نے وہاں بتائیے میں دیکھئے mooi کے چیز کے کٹیں اور کای تک میں lên دائیے میٹھے آپ کو چھوکچ SALES کو لگا دی diagnosis دی رکھو کا مک گا ux masale میں سے کچھ چاہ 많이 بہتر حرچہ مکس کر دیتی ہوں اور کور کرتے ہیں ٹوماتر گلنے تک ان کو پکاتے ہیں اپنے اس کے اندر جانا ہو ٹائکیو ایوک کری لے جانا ہو اس کو سٹین پہ رکھتی ہوں یہ بہت مجھے کہ پیازی کرنے بانتا ہے اس طریقے سے سارے نمک مرچیں جو میں نے مسالہ بنایا ہے وہ سارے کرنے بھی کرنے بھی کرنے بھی کرنے گے اور سیکنڈ ڈی گھرن ہے وہ آئل بھی اس کے اندر سے نکل کے باہر آئے جاتا ہے تھوڑی سی چائنگ آپ کو بھی نظر آنے پیدا ہوگی ہوگی ایسا ایسا ابھی میں سٹین پہ اس کو چھے سے ساتھ منٹ کے لیے رکھتے ہیں تو یہ بہت مجھے کہ پیازی میرے بانتا تیار ہو دائیں گے مجھے دار سپریلے کی سبزی بان کر تیار ہے ضرور کا ایک دے گا دعا میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارے خواہ رکھیں گے اللہ حافظ مجھے دار سپریلے کی